اے امین علم و فمن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن دن پھر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ناظرین کچھ عرصہ سے امتیاز سپر مارکٹ کے اوپر ایک برا وقت آن پڑا ہے پہلے ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ گلشن اقبال کی برانچ امتیاز سپر مارکٹ کی بند کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم وہ بند نہ ہوئی لیکن وہ بند کرنے کی مرکزی وجہ یہ تھی کہ امتیاز سپر مارکٹ کے ساتھ ایک ندی بہتی ہے جسے لیاری ندی کہتے ہیں لیاری ندی میں امتیاز سپر مارکٹ کی پارکنگ کی جاتی ہے کیونکہ امتیاز سپر مارکٹ کے لیے پارکنگ کا کوئی انتظام نہ تھا لہٰذا وہ ساری پارکنگ اس ندی کی اندر کی جاتی تھی جو سائٹ پر اس کا سکا ایریا تھا وہاں پر اس کی پارکنگ کی جاتی تھی تاہم وہ مسئلہ چلو ختم ہو گیا لیکن اب امتیاز مارکٹ کے اوپر ایک اور برا وقت آن پڑا ہے جب امتیاز سپر مارکٹ کی تارک روڈ کی برانچ جسے چوبیس گھنٹے کے لیے کھلا رکھا جانے والی برانچ کہا جاتا تھا جو ریسینٹلی ہی اوپن ہوئی تھی امتیاز سپر مارکٹ کی اس برانچ کو سٹی گورنمنٹ نے گرانے کا فیصلہ کیا کیونکہ سٹی گورنمنٹ کا موقف تھا کہ یہ برانچ غیر قانونی طور پر آگے بڑھائی گئی ہے اور اس کے سامنے کے حصے کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا ہم نے دیکھا کہ ایک شاول کی مدد سے اس برانچ کے مرکزی حصے کو گرانے کی کوشش کی گئی تاہم تھوڑا بہت کام تو ہو گیا لیکن دیکھتے ہیں کیا سٹی گورنمنٹ اس کام کو مزید آگے بڑھائے گی ناظرین تارک روڈ پر بنی ہوئی یہ امتیاز سپر مارکٹ کی ایک ایسی برانچ ہے جو ایک دن کی چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے یعنی اگر آپ کو شاپنگ کا ٹائم صبح میں نہیں ملا تو آپ دوپہر میں جائیے اگر دوپہر میں نہیں ملا تو رات میں جائیے اگر رات میں نہیں ملا تو آپ میڈ نائٹ بھی شاپنگ کرنے جا سکتے ہیں یہ ایک پاکستان میں نیا آئیڈیا ہے لیکن اس آئیڈیا سے لوگوں کو محروم کیا جانے والا ہے کیونکہ امتیاز سپر مارکٹ کی سامنے کے حصے کو گرایا گیا ہے ایک شاول کی مدد سے یعنی سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ اب اپنے اہم مشن پر قائم و دائم ہے اور وہ پہلے صدر کی مارکٹ کو ختم کیا امپریس مارکٹ کو ختم کیا اور تجاوزات کے خلاف ایک ایسا آپریشن چل نکلا ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا بڑی بڑی مارکٹوں کو سر کرتا ہوا اب وہ آپریشن آن کھڑا ہوا ہے امتیاز سپر مارکٹ کے اوپر یہ امتیاز سپر مارکٹ اس وقت خطرے میں ہے اور ان کی پوزیشن بھی خراب ہو رہی ہے سٹی گورنمنٹ کی مشن کی وجہ سے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سہولت سے محروم نہ کیا جائے حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ امتیاز سپر مارکٹ کو چلنے دیا جائے کیونکہ امتیاز سپر مارکٹ پاکستان میں ایک ایسی مارکٹ ہے جو لوگوں کو سب سے کم نرخ میں سودا فرام کرتے ہیں نہ صرف گروسری کے آئٹم فرام کرتے ہیں بلکہ بیوٹی کے آئٹم یعنی پاکستان میں ہر چیز وہ فرام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مارکٹ کے مقابلے میں یہ چیزیں نہایت کم قیمت میں دستیاب ہوتی ہیں لہٰذا اس مارکٹ کو نقصان پہنچانے کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ سارفین کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر اس مارکٹ کو بند کیا گیا تو لاکھوں لوگ جو اس سپر مارکٹ سے شاپنگ کرتے ہیں وہ سستی شاپنگ سے محروم ہو جائیں گے تو ہم دعا کرتے ہیں اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسا مت کریں اور لوگوں کو سستی چیزیں لینے کا موقع فرہام کرتے رہے ہیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے